موسیقی السلام علیکم یہ بہت پرانی بات ہے شاید 1975 یا اس سے بھی پہلے کا عرصہ جو مجھے صحیح طرح یاد تو نہیں البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ ہمارا گاؤں چک 136 کے نام سے مشہور تھا وہاں ایک نہر تھی جس کے کناری یہ گاؤں آباد تھا پرانا زمانہ ریاکاری سے پاک مخلص لوگ جن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے بیشانہ غالباً دنیا کا سب سے اہم کام تھا جو سب لوگ مل کر سر انجام دیا کرتے تھے گاؤں کے این درمیان میں ایک قدیم کونہ تھا جس پر چمڑے کا ایک مشکیزہ ہمیشہ موجود رہتا تھا تاکہ جس کا جب دل چاہے وہ اس کونے کے پانی سے استفادہ کر سکے کونے کے بلکل پاس ذرا سہٹ کر بڑھ کا بہت بڑا اور پرانا درخ تھا جس کی بڑی بڑی شاہوں نے اس کونے کو ایک ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے رکھا تھا یہی وجہ تھی جو اس کونے کا پانی عام کونوں کے مقابلے میں زیادہ تھنڈا اور فرحت بخش تھا عام طور پر گرمی کی دوپہر میں گاؤں کے زیادہ تر لوگ اس بڑھ کے درخ کے نیچے چاربائی بچھا کر اپنی بیٹھک جمایا کرتے تھے پاس ہی بچے کھیلا کودا کرتے تھے اڑتے کونے سے پانی بھرتیں غرز ساری دوپہر خوب رونک ملا لگا رہتا مجھے اچھی طرح یاد ہے ہفتے کے کسی بھی ایک دن اس کونے کے قریب کوئی جانور زبا کیا جاتا تھا کبھی بیل کبھی بکرا اور کبھی گائے یہ احتمام گاؤں کے کسائی کی جانب سے ہوتا جس کا اعلان صبح مو اندھیرے ہی گاؤں کی مسجد میں کر دیا جاتا تھا لہٰذا جسے بھی یہ گوش خریدنا ہوتا وہ کسائی سے پہلے ہی رابطہ کر کے اپنی بوکنگ کرا لیتا ایسی اور بھی بہت ساری میری چھوٹی چھوٹی یادیں جو اسی گاؤں سے وابستہ تھیں بچپن کے حسین دن جو ہم نے اس کونے کے قریب چھپن چھپائی کھیل کر گزارے نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف ایک پرسکون سا ماہول جو ہمیں ہمیشہ اپنے حسار میں لیے رکھتا پھر شاید ہمارے گاؤں کے پرسکون ماہول کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی وہ جاتی گرمیوں کی ایک شام تھی جب چاچا اللہ دیتا اپنے اکلوتے تانگے کے ساتھ گاؤں کے واحد لاری اڈے پر موجود تھا آخری بس آج خلاف توقع کچھ لیٹ ہو گئی تھی ورنہ عام طور پر آٹھ بجے کے بعد وہ اڈہ تقریبا پورا ویران ہو جاتا مگر آج چونکہ ابھی تک بس بھی نہیں آئی تھی لہٰذا چاچا بھی وہاں واحد چائے کے کھوکے پر موجود تھا اور پھر ساڑھ ساتھ پہن جانے والی بس ساڑھ آٹھ پونے نو بجے آئی جس میں اتفاق سے چک چھتیس کا کوئی بھی مسافر موجود نہ تھا چاچا نے جلدی سے گھوڑے کو گاؤں جانے والی کچھی سڑک پر ڈال دیا سارا راستہ ویران پڑا تھا اور ہر طرف ایک ہو کا عالم تاری تھا جو عام طور پر گاؤں میں سورج ڈھلتے ہی نظر آنے لگتا ہے چاچا اللہ دیتہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا اور پھر جیسے ہی وہ کونے کے قریب سے گزرا پانی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینج لی چاچا کو ایسا محسوس ہوا جیسے رات کے اس پل کسی نے کونے میں زور سے مشکیزہ پھیکا ہے چاچا رک گیا تجسس اسے کونے کے مزید قریب لے گیا وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی رات گئے کسے پانی کی ضرورت پیش آئی جو وہ کونے تک آ گیا گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں مغرب ہوتے ہی سیاہی چھا جاتی ہے مگر کونے کے قریب پہنچ کر چاچا حیران رہ گیا کیونکہ وہاں دور دور تک سناٹا تاری تھا کونے کے نزدیک تو دور دور تک کوئی بندہ بشر نہ تھا لیکن سب سے زیادہ حیران کون بات یہ تھی کہ کونے پر مشکیزہ بھی موجود نہ تھا چاچے کو محسوس ہوا جیسے کونے کی پلی لرز رہی ہے اس نے گھبرا کر تانگا واپس سڑک پر ڈالا اور پیچھے دیکھے بھی نہ تیزے سے دوڑا دیا صبح کی روشنی پھیلتے ہی چاچا کا رات والا خوف قدرے کم ہو گیا مگر پھر بھی اس نے یہ واقعہ چوپ پر بیٹھے تمام لوگوں کو سنایا شاید کسی نے قابلے اتنا نہ جانا مگر اس کے بعد کچھ ایسے حالات و واقعات رونما ہوئے جس نے یک دم ہی گاؤں کی فضام میں خوف کی لہر دوڑا دی آہستہ آہستہ لوگ اس کونے کے پاس جانے سے ڈرنے لگے وہ بچے جو کونے کے قریب بے فکری سے کھیلتے تھے اب ماں ان کی فکر کرنے لگیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی بچہ ڈھر جاتا تھا دوڑتے بھاگتے بچوں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے درمیان کوئی اور بھی دوڑ رہا ہے کبھی پیچھے رہ جانے والے بچوں کو ایک سایہ سا دکھائی دیتا اور وہ ڈر جاتے مگر وہاں شام کے وقت ہم جیسے نوجوانوں کا کھیل چھپن چھپائی جاری رہتا تھا کیونکہ ہم میں سے تقریباً سب ہی خود کو بہت بہادر سمجھتے تھے یہی وجہ تھی جو کونے کے حوالے سے مشہور ہونے والی اتنی کہانیوں کے باوجود ہم نے اپنا کھیل نہ چھوڑا تھا جیسے ہی ازر کی نماز ہوتی ہم آٹھ دس لڑکے اکٹھے ہو کر کونے کے قریب پہنچ جاتے اور پھر مغرب تک خوب کھیل جمتا حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا معفوق الفطرت واقعہ بھی پیش نہ آیا تھا جو ہمیں خوفزدہ کر سکتا سو ہم میں سے اکثر لڑکے تو کونے سے وابستہ کہانیوں کو من گھڑت قرار دیتے زفر ہمارے گروپ کا سب سے شرارتی اور پھنے خان ٹائپ کا لڑکا تھا جس نے چھپن چھپائی کے کھیل میں ایک مزید اضافہ یہ کر دیا تھا کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا جبکہ ہمارا کھیل ختم ہونے کا وقت تھا اس پل زفر کونے کے چاروں طرف ساتھ چکر لگاتا اور پھر زور زور سے پکارتا ماسی نہیں ماسی میں تو سوکھا ہی واپس جا رہا ہوں جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا شروع شروع میں یہ کام وہ اکیلا ہی کرتا تھا مگر پھر آہستہ آہستہ ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور ہمیں مزہ بھی آنے لگا یہ ہماری ایک بے ضرر سی شرارت تھی جس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا جاتی گرمیوں کی شام تھی اثر اپنے وقت سے پہلے ہونے لگی تھی اما تندور سلگانی کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی تھی جب میرا دوست افزل مجھے بلانے آ گیا اوے جلدی آجا پھر مغرب ہو جانی ہے اثر اور مغرب کی نماز کے درمیان محض ایک گھنٹے کا فرق رہ گیا تھا افزل کی بات سنتے ہی میں نے جلدی سے چپل پہنی اور باہر کی جانب بھاگنے کی تیاری کی ہی تھی کہ یک دم اما سامنے آ گئی کونے کی طرف نہ جانا آج سویرے سکینہ پانی لینے گئی تھی تو جب اس نے وہاں کسی زنانی کو دیکھا جو منڈیر پر بیٹھی رو رہی تھی اس کے رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ سکینہ مارے ڈر کے بھاگی واپس گھر آئی اور آتے ساتھی بے ہوش ہو گئی افو اما میں نے ان کی بات درمیان سے ہی کار دی آپ ایک اچھی مسلمان ہونے کے ناتے کیوں ان ساری باتوں پر یقین رکھتی ہیں میرے لہجی کی حیرت سے اما شدید کنفیوز ہو گئی تیری بات صحیح ہے پتر پر جن بھی دنیا میں ایسے ہی موجود ہیں جیسے ہم انسان فرق سے فتنہ ہے کہ وہ ہمیں اس وقت تک دکھائی نہیں دیتے جب تک ہم ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں بڑا آیا اسلام کی باتیں کرتا ہے پتہ پتہ تو کچھ ہے نہیں میں نہیں مانتا اما جنات ونات سب فضول باتیں ہیں بے پروائے سے کہتا ہوا میں دروازے سے باہر نکل آیا اور پھر کنوے کے پاس چھپن چھپائی کھیلتے کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہ چلا مسجد کا سپیکر شاید خراب تھا جو ہمیں ازان کی آواز بھی سنائی نہ دی جب اچانک میرے دوست کے بھائی نے دور سے ہمیں آواز لگائی اوئے نالائکو جلدی آؤ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے ان کی آواز سنتے ہی ہم سب کو احساس ہوا کہ فضاء میں چاروں طرف اندھیرہ پہل چکا ہے چلو بھئی جلدی نکلو یہاں سے افضل سب سے آگے بھاگا جبکہ زفر ہمیشہ کی طرح کونے کی سمٹ توڑا اوئے آج دیر ہو گئی ہے آجا کل کر لینا یہ سب زفر کو کونے کی طرف جاتا دیکھ کر ایک پل کے لیے افضل نے رکھ کر اسے پکارا جبکہ زفر جواب دیئے بغیر کونے کے چاروں طرف چکر لگانے لگا ماسی نہیں ماسی میں سوکھا ہی جا رہا ہوں میں بھی افضل کو آگے جاتا دیکھ کر آگے کی طرف بھڑ گیا جبکہ زفر کی تیز تیز آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی تھی ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ زفر کی آواز آنا اچانک بند ہو گئی میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے زفر دکھائی نہ دیا افضل افضل زفر پیچھے نہیں ہے تیز دوڑتے ہوئے میں نے افضل کو جا لیا وہیں ہوگا اس نے کہاں جانا ہے یہ کہہ کر وہ رکھ گیا جبکہ باقی سارے لڑکے مسجد کی جانب جا چکے تھے ابھی ہم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ زفر کی لرسہ خیس چیخ ہمارے کانوں سے ٹکرائی جسے سنتے ہی ہمارے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی اسے کیا ہوا ہم سب اس جانب دوڑے جہاں وہ پورہ سرار کنوںہ موجود تھا ہم نے دیکھا سامنے زمین پر زفر بلکل ساکت پڑا تھا جیسے اس کے جسم میں تو جان ہی نہ ہو ارے یہ تو مر گیا ہے میرے ایک دوست نے اسے دیکھ کر بولا نتیجہ یہی اخص کیا کیونکہ اس کا رنگ اس سمیل لٹھے کی مانت سفید پڑ چکا تھا ایسے جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو ہم نے آگے بھڑ کر اس کے دل کی دھڑکن سنی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی خدا کا کرنا کہ اسی پل چاچہ اللہ دیتا اپنے تانگیں سمیت وہاں آ گیا اوئی لڑکو اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو یہ کہتے ہوئے وہ ہماری قریبان رکا زفر بے ہوش ہو گیا ہے چاچہ یہ سنتے ہی چاچہ نیچے اتر کر آ گیا اور اسے ہلایا جلائیا پھر ہم سب کی مدد سے تانگیں میں ڈال کر تیزی سے گاؤں کے واحد حکیم کے دروازے پر جا پہنچا اسی پل زفر کے تمام گھر والے بھی وہاں آ پہنچے بظاہر زفر میں زندگی کے کوئی اثار نہ تھے اس کی گردن پر موجود انگلیوں کے نشان ایسے تھے جیسے کسی نے اس کا گرہ دبو چاہو لیکن چونکہ ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا اس لیے ہم خاموشی رہے کیا ہوا اسے ہر شخص کا ایک ہی سوال تھا ارے ہم کچھ نہیں جانتے ہم سب کا بھی ایک ہی جواب تھا اور پھر حکیم صاحب کی کوشش اور گھر والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں زفر کو تین روز کے بعد ہوش آ گیا مگر اس طرح کے کئی دنوں تک وہ کھانا پینا اور بولنا سب بھول گیا اس کی اس حالت نے ہمیں اتنا خوفزدہ کیا کہ ہم میں سے کسی نے اس دن کے بعد کوئی کی طرف جانے کی جرت نہ کی مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ زفر کو ایسا کیا ہوا جسے وہ خوفزدہ ہو کر تین دن تک بے ہوش رہا اور یہ بات سوائے زفر کے کوئی نہ بتا سکتا تھا جس کے لیے اس کا مکمل صحت یاب ہونا ضروری تھا بلا آخر دو ماہ بعد زفر اس قابل ہو گیا کہ کالج اور مدرسے جانے لگا اب ہم سب اس انتظار میں تھے کہ وہ کب ساری بات ہمیں بتائے گا اور بلا آخر وہ دن بھی آ گیا اس دن کالج سے واپسی کے بعد ہمارا ارادہ نہر پر جا کر نہانے کا تھا اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی تک زفر شامل نہ تھا جب گھر واپسی پر میں نے اس سے پوچھا ہمارے ساتھ نہر پر چلو گے تو کہنے لگا نہیں مجھے گھر جانا ہے وہ تھکے لہجے میں کہتا آگے کی جانے بڑھا تو میں نے اسے جا کر روک لیا کیا بات ہے زفر ایسا کب تک چلے گا یار اب بھول بھی جا جو سب کچھ تیرے ساتھ ہوا آجا واپس اپنی زندگی کی طرف کیسے بھول جاؤں میں اس نے رکھ کر میرے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لی وہ چہرہ وہ آنکھیں وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا یہ کہتے ہوئے مارے خوف کے زفر کو تو جیسے جھجری سی آگئی کون سا چہرہ کون سی آنکھیں وہ پرد در پرد کھل رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اس شام کے حوالے سے ہونے والی وہ ہر بات اگل دے اسی عورت کا چہرہ جانتے ہو اس شام جب تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں کونے کا چکر لگا رہا تھا تو شک دم وہ عورت میرے سامنے آگئی جس کے چہرے پر ناک سیرے سے غائب تھی اس کا چہرہ انتہائی خوفناک اور ڈرونہ تھا اس کی لال سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ جیسے مجھے گھور رہی تھی ایسے جیسے مجھے کچھا چبا جائے گی اسے دیکھتے ہی میری آواز بند ہو گئی میں ماسی ہوں اور آج تم سوکھے واپس نہیں جاؤ گے میرے خاموش ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ میری جانی بھڑی تھی میں نے بہت کوشش کی کہ بھاگ جاؤں یا تم لوگوں کو آواز دیکھ کر روک لوں مگر جانی کیسے میرا جسم بے جان ہو گیا شاید خوف نے مجھے منجمت کر دیا تھا میرے حلق سے آواز کتے ہی غائب ہو گئی تھی تم روز مجھے پکارتے تھے نا لو دیکھو آج میں آ گئی یہ کہتے ہوئے وہ ہسی تھی اور اس کے دانت اس قدر خوفناک تھے جس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے مجھے جانے دو میں کہنا چاہتا تھا مگر کہنا پایا اسی پل اس نے آگے بھڑھ کر میری کردن دپوج لی اس کے ہاتھ یہ بتاتے ہوئے مارے خوف کے جیسے زفر نے جھر جھری لی اس کے ہاتھ چپ چپے سے تھے ایسے جیسے مگر مچ یا مینڈک کی کھال ہو اپنے گیلے ہاتھوں سے وہ میری کردن دوبا رہی تھی اچانک تم لوگوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تم مجھے پکار رہے تھے تمہاری آواز سنتے ہی مجھے جیسے ہوش آ گیا ہو وہی پل تھا جب پہ اختیار میرے موں سے آیدر کرسی کا ورد جاری ہو گیا یہ کہہ کر زفر رکیا میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا پھر کیا ہوا میں نے بیچینی سے سوال کیا پھر میرے اللہ نے میری سن لی وہ غلیز عورت میرا گلہ چھوڑ کر چھپاک سے کونے میں گود گئی اوہ میری خدایہ اسی لیے جب ہم تمہارے پاس آ رہے تھے تو ہمیں کونے میں کسی کے کودنے کی آواز بھی آئی تھی تو ہم سمجھے شاید مشکیزہ گرا ہے اور پھر جب ہم وہاں پہنچے تو تم بے ہوش زمین پر گرے پڑے تھے ہاں اور جب مجھے ہوش میں آیا تو مجھے ایسا لگا تھا شاید جو کچھ ہوا تھا وہ میرا وہم تھا یا کوئی بیانہ خواب جو میں نے عالم بے ہوشی میں دیکھا ہو مگر نہیں یہ دیکھو زفر نے اپنی گردن میرے سامنے کی جہاں انگلیوں کے سخت نشان اب بھی موجود تھے وہ تو شاید مجھے مار ہی دیتی اگر میرا آخری وقت قریب آ گیا ہوتا مگر نہیں مجھے ابھی اور زندگی جینا تھی یہی سبب تھا جو کسی نور کی طرح آیت الکرسی میرے سینے میں اتر گئی اور میں اس ناپاک بلا کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا یہ کہہ کر زفر رکا نہیں تھا اور آہستہ آہستہ آگے کی جانب چل دیا تھا میں نے دیکھا وہ زہر پڑھنے مسجد جا رہا تھا مجھے معلوم تھا کہ زفر اب پانچ وقت کی نماز باجمات پڑھتا ہے اس حادثے نے اس کا اپنے خدا پر ایمان مضبوط کر دیا یہ سوچ کر میں بھی نہر جانے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا سامنے دکھائی دینے والی مسجد کی جانب پڑھ گیا اب تو اس بات کو ایک زمانہ گزر گیا ہے لیکن آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونٹھے کھڑے کر دیتا ہے